اس لیے جگڑے صرف اس دور میں جن لوگوں کہنا ان کو آپ کوئی سنی نہ کہیں یہ ناصدی ہیں دشمنانِ اہلِ بیتز ہیں نہ یہ دیوبندی ہیں نہ بڑے دی کوش نہیں ہیں یہ ظالم میں ایک الگ گروہ مگر ان کا جادو کچھ چل گیا دفاع صاحبہ کے نام پر ان کو بے وکوب بنا لیا آرنہ کہ سوار ہی پیدا ہوتا کہ سنی کسی کتاب میں لکھیں کہ معاویہ بھی کوئی اچھا خریفات سب لکھتے ہیں کہ اس کو خریفہ کہنا سنت کے خلاف ہے ملک کو کہ یہ بادشاہ تھا یہ کہاں سے خریفہ ہوتا ہے اللہ کے رسول نے خود فرمایا کہ وہ دور ملک عزوز کا ہوتا ظالم بادشاہت کا ہوتا اور ساتھ ہجری کے بارے میں تو بالخصوص کا کہ جب ساتھ ہجری آئے گی پہلے امتوں میں لوگ آئے جنہوں نے دین ترباہ کر دیا وہ دین کی بربادی کا سال ہوگا ابن اکسیر سورہ مریم دیکھیں اور ایک روایت پر کر میں بات ختم کرتا ہوں کس سے سارا خلاصہ سامنے آ جائے گا کہ جب بنو میاد تیس ہو جائیں گے ان تین تعداد تیس ابو ذریفاری رضی اللہ تعالیٰ نو اور حضرت ابو سید خزری رواق چاہتے ہیں حوالے جب بھی جائے لئے کہ جب یہ تیس ہو جائیں گے چاہ کریں گے پھر اللہ کی مخلوق کو غلام بنا لیں گے جبر کا راج ہوگا انہوں کا اور بیت المال جو ہے امت کی امانت اس کو یہ لوٹ کا مال بنا لیں گے کھا جائیں گے ہڑپ کر جائیں گے اور کتاب اللہ دخلہ اور قرآن مجید کو یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کا ذریعہ بنا لیں گے عمل کوئی نہیں قرآن پڑھ کریں گے آج پڑھ کر غلط تفصیلیں یہ اللہ کے پیغمبر نے یہ قیامت جو چیز کی خبر دے دی تھی اور اس قیامت کا مقابلہ کرنے کے لیے پھر دوسرا بچہ ایک صورہ کا وقت تھا کہ فتنہ ختم ہوتا جب تخت تو چھوڑ دو مگر آن دکھر مولا ہے ابرارے جہاں قوت ہے بازو ہے احرارے جہاں در نوائے زندگی سوزاد حسین اہلِ حق خوریتہ حق کا اعلان کرنا اور اس راستے میں جو کچھ ہو اس کو برداشت کرنا تو پھر جب کلمہ گوھوں کے ہاتھ سے ماہل قادری چللا ان پر حمل کے لئے کہتے ہیں ان کے ہاتھوں سے روٹی باغِ رسالت کی بہار جو نمازوں میں صدا پڑھتے رہے صلی اللہ صلی اللہ پڑھتے تھے وہ بھی اس وقت نام راض آلِ محمد آج تک بھی پڑھتے ہیں شہید کہتے ہیں کچھ دوسرا کرتا ہے چلو ہندووں سکھو کہ ہاتھوں سے مسلمان مرتے تھے کچھ دکھ نہیں تھا ان کے ہاتھوں سے روٹی باغِ رسالت کی بہار جو نمازوں میں صدا پڑھتے رہے صلی اللہ اور پھر اسی پر بات ختم کرتے ہیں وہ قیامت کام پٹھے ارض و سما دشت و جبل تھر راہ اٹھے خواد پر جس وقت ترپا فاتح کا خانتے اللہ صلی اللہ محمد اللہ اللہ محمد